رمضان آیا رمضان آیا قرآن ہوا جسم نازم پھر لوٹ کے گھوم میں مانایا نحمد ہوا نصرمی ونصرم علی رسول کریم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اوحی ایلی انه استمع نفر من الجن فکالو انا سمعنا قرآن عجبا یا دیئی الی رشد فعاما نازم ولن نشرك بربنا احدا صدق اللہ مولانا نظیم اللہم صل وصلم دائما ابدا على حبيبک خیر الخلک كلهمی انتیس ماں پارا اور یہ سورہ جن تقریبا نصر سے شروع ہو رہی ہے اس کا نام جن اسواس جائے کہ یہاں آنے ہیں جنوں کا تذکرہ ہے جن عام طور پر اور حقیقت میں بھی یہ بڑے سرکش ہوتے ہیں شرار کی ہوتے ہیں ان میں برائیاں زیادہ ہوتی ہیں نیک ان میں بھی ہوتے ہیں لیکن زیادہ تر برائی میں وہ مشہور ہیں لیکن قرآن پاک کی ایک خاصیت ہے جو پوری توجہ کے ساتھ سنے تو بدماش بھی ٹھیک ہو جاتے ہیں حضرت لاہوری ہے یہاں لاہور کی بعضوں گزرے ہیں ایک بدماش کو دشمنوں نے لالچ دے کر کے کسی وقت جا کر اس کو قتل کرنا ہم اتنا آپ کو انام دیں اس نے کہا اب چڑھو میں پھر صحیح طریقے سے اس کو پکاو شکل تو اس کی پکا لو کیسا ہے دیکھ لو تحتاج کو صغیرے درس دیتے ہیں قرآن پاک کا میں دیکھ وہاں جاؤں گا ان کو صرف دیکھنے کے لیے جاؤں گا اور توبہ کی ہاتھ پر کہ میں تو آپ کی قتل کے لوگوں کے رسانے پر تیار تھا جب قرآن کی بات سنی ہے آپ تو حقائق ویان کرتے ہیں حق ویان کرتے ہیں آپ مجھے اپنا مرید بنا لیں قرآن توجہ سے آدمی سنیں اور ہم میں سے بہت سے لوگ توجہ سے سنتے نہیں ہیں کتنے کتنے دس دس بیدیس چالی چالی سال گزر جاتے ہیں وہ جیسا حقیدہ جیسا حال ویسے ہی لگے پھر تھے پوری توجہ سے جوادی سنیں اے جنگوں کی جواد گئی اور صبح کی نماز میں انہوں نے قرآن سنا آپ قرآن موادی میں پڑھ رہے تھے صبح کی نماز میں تو کہیں گے کہ چپ ہو جاؤ سنو یہ کیا کہہ رہے ہیں سننے کے بعد بس اس کو مان بھی نہیں ہے اور یہ جو تقریر آپس میں انہوں نے کی اللہ تعالیٰ نے اس کے کچھ مندرجات ذکر فرما دی ہے وہ کہتے ہیں ہم نے قرآن سنا جو بھی عجیب کتاب ہے وہ تو بھلائی کی طرف رہنمائی کرتی ہے لہٰذا ہم اس پر ایمان لائے ہم اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کریں گے ہمارا رب تو وہ ہے جس کی شان بلند ہے اس کی نہ کوئی بیوی ہے نہ اس کا کوئی بچہ ہے لیکن ہم میں سے بے وقوف لوگ خواہ مخواہ اللہ کے بارے میں زیادتی کی باتیں کرتے ہیں اب ہمیں پتہ چلے گیا ہم ان کی اقتبار نہیں کریں گے بہت سے اور باتیں ہیں لیکن قیم نہیں ہوتا آگے جو اس کی صورت کے آخر میں کچھ نبی علیہ السلام سے اعلان کروائے گئے پہلے یہ فرمایا وَأَنَّ الْمَسْحَاجِدَ لِلَّهِ یہ مسجد اللہ کی ہیں مسجدوں میں غیر اللہ کا نام نہیں بکارنا اللہ ہی کا نام بکارنا ہے اور دوسرا مساجد دمانا آزائی آزائی سجدہ ہاتھ پاؤں ماتھا یہ سارے جو ہیں یہ اللہ نے بنائے ہیں یہ اللہ ہی کے سامنے یہ سر جھکنا چاہیے قول اِنَّمَا عَدُوا رَبِّي میرے محبوبہ پیلان کر دیں میں تو اپنے رب کو بلاتا ہوں اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتا اور میں اپنے نفع نقصان کا تمہارے نفع نقصان کا بھی مالک رہی ہوں اور مجھے اگر اللہ تعالیٰ کوئی تکلیف دینا چاہے تو مجھے کوئی پناہ دینے والا بھی نہیں ہے جو اللہ کی نافرمانی کرے اور اللہ کے رسول دینہ فرمانی کرے اس کے لئے جہنم ہے وہ ہمیشہ اس میں رہے گا باقی تم جو مطالبہ کرتے ہوئے اور اپنی قوت اور طاقت پر نازہ ہو تو جب دیکھو گئے قیامت قائم ہوگی دوستو پتہ جلے گا کس کی بڑی جماعت اور تو اس کے مددگار زیادہ ہیں باقی کب آئے گا اس کا تو اللہ تعالیٰ کوئی بتائے کب آئے گی قیامت اللہ تعالیٰ غیب دانے وہ اپنے علم غیب پر کسی کو جو ہے غالب نہیں کرتے ہاں جتنی باتیں ضرورت کی ہوتی ہیں وہ اپنے پیغمبر کو بتا دیتے ہیں وہ اپنی امت کو بتا دیتا ہے یا یوہ المزملکم اللہ علیہ اللہ قلیلہ نصف سورہ المزمل کے اندر شروع میں تحجد پر غور دیا گیا شروع شروع میں یہ حکم تھا کہ آدھی رات یا آدھی سے بھی زیاد دیا یا کچھ کم یہ دن کو کام کرو رات کو اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو اور قرآن کو بڑی ترتیلی کے ساتھ ٹھہر ٹھہر کے پڑھا کرو رات کے جاگنا جو ہے یہ انسان کو جو ہے مضبوط بناتا ہے اور سیدھے راستے پر چلاتا ہے دن کو تو آدمی کے دوسرے تیسے کام بھی ہوتے ہیں رات کو سارے بھی بچوں مال دولت اور ہم سب سے کٹ کر اللہ کی طرح متوجہ ہو جائے کون ہے اللہ رب المشرق والمغرب لا الہ الا ہوں مشرق اور مغرب کا رب ہے اس کے سوا کوئی محبود نہیں لوگو تم بھی اسی کو اپنا کار ساتھ بنا لو اس پر کوئی تکلیف آئے تو اس پر سبر بھی کرنا بعد میں یہ حکم جو ہے اس میں تخصیف کر دی گئی پہلے ضروری تھا اتنا وقت جو پہلے بھی بتا ہے لیکن اب اختیار ہے تمہیں ایک سال کے بعد اتنی تمہاری ہاں جو ہے پرکس ہو گئی ہے اور تمہارے اندر یہ صلاحیت پیدا ہو گئی ہے اب تم جو آئی جتنا دل چاہیں اتنا وقت عبادت رات کو کر لیا کرو کوئی خاص مقرر ٹائم ہم تمہیں نہیں دیتے تمہارے اندر بیمار بھی ہوتے ہیں تمہارے اندر مسافر بھی ہوتے ہیں تمہارے اندر کاروبار وارے لوگ بھی ہوتے ہیں وہ ساری ساری رات کیسے ہیں جا گئے اور دن کو کام کریں ہاں یہ چندے کا حکام تمہیں دیے جاتے ہیں ان کو عمل میں لاؤ واقیم السلاة واقیم الزکاة نماز پاک وقت کی پڑھو زکاة ادا کیا کرو اللہ کو قرض حسنہ یعنی زکاة کے علاوہ بھی اللہ کے نام پر خرص کیا کرو لیکن یہ سارا تم اپنے لئے کروگے جو کچھ کروگے تم ملنے کے بعد سب کچھ پالوگے اتنا نہیں اس سے بھی بڑھ کر پالوگے اور ساتھ وستغفر اللہ اللہ سے استفاد بھی مانگ لیا کرو بخشت بھی مانگ لیا کرو وہ بڑا مہربان ہے اور بخشنے والا ہے یا یوہم مدد سے رکھو مفاندر پہلی وحی کے بعد جواب حضرت جبرائی علیہ السلام کو دیکھا تو پہلی دفعہ دیکھا اس پر جو ہے آپ پہلے خوف ستاری ہوگا سردی لگ گئی جا رہا ہے کمبل بڑھا ہو مجھے کمبل وڑھو کے لیٹ گئے ادھر جبرائی علیہ پھر گین لگئے یاہیو المددس لیلکوم اوہ کمبل وڑھ کے سونے والے اٹھو تیری ایک ڈیوٹی ہے لوگوں کو اللہ کی نافرمانی سے ڈرا اللہ کی بڑھائی بان بیان کر اپنا لباس بھی صاف سترہ رکھا کرو نماز کے وقت اور بدھ پرستی سے دورو اور کسی کو اس واسنے مت دو کہ مجھے پھر اس کے بدلے میں زیادہ دیا جائے علاقے رہی اسی طرح ایک ایک مدماج کا سکر بھی آ گیا کہ ایک وہ ہے جس کو ہم نے بہت مال دیا اس کی اولاد بھی ہے اس کے پاس مال بھی بہتا ہے پھر بھی تمہ سکتا ہے کہ ہم اس کو اور دیں گے یہ ونید ابن مغیرہ اس کا نام ہے یہ بڑا سسار ہے وہاں مکہ کے اندر پورے حرب کے اندر یہ بہت بڑا مال دارات میں تھا لیکن یہ نبی علیہ السلام مصرات و السلام کی مجلس میں آیا تو قرآن سنا تو اس پر اثر ہو گیا ابو جناب دوسرے ابو جہل وغیرہ کہنے لگے یہ تو گیا ہمارے ہاتھ سے آئیں اور کہنے لگے ہم چندہ کریں گے آپ کو ایسے دیتے ہیں آپ محمد کی بات صلی اللہ علیہ وسلم جاتے ہیں آپ کو گنجھنگا ہے مقصد شخص ہے کوئی مال شاہ لینے کی تو اس کو پھر غصہ جڑ گیا میرا پاس تو سب سے زیادہ مال ہے مجھے چندہ گر کے دیتے ہیں میں کیوں کیوں پھر کہتے ہیں میں نائم تم کہن کہتے ہو جو شائر کہتے ہو میں شہر بھی جانتا ہوں کہانت بھی جانتا ہوں جاگی بھی جانتا ہوں یہ کچھ میں نہیں ہے اس میں تو پھر کیا کریں کیا کہیں آپ ہماری دہنوائی کریں ذرا مکھیا اس کو سہن لگا چلو میں سوچتا ہوں سوچ سوچ کر کہتا ہے کہتا ہے جھراب عجیب اللہ تعالی نے اس کا ایک جو ہے حالت بیان کرنی سمہ اببہ سوا بسرہ سمہ اببہ عوض تکبر تیوری چڑھائی موہ بنایا اور پوئیٹ تھوڑ کر چڑھا گیا تکبر کیا اور کہیں لگا یا میں کہتا ہوں یہ جادو ہے یا پہلے جادو کی خود رفی کی تھی اب کہتا ہے یہ جادو ہے اللہ تعالی نے فرمایا اچھا جادو ہے تو پھر سوچ نہیں ہے سکر میں اس کو جہنم کے اندر ڈالوں گا جہنم کو آپ جانتے ہیں وہ کیا چیز ہے وہ تو چمرہ دھیڑ دیتی ہے کچھ چیز باقی نہیں رکھتی اس پرس میں انیس دار ہو گئے ہم موجود ہیں اندہ آخر ہی اللہ تعالی نے فرمای کی خود روشن ہو جائے یہ بھی نشانیاں ہیں قیامت کی اور یہ درانے والی ہیں برشد کو جو چاہیں لر جائیں اور آگے بڑھیں اور جو چاہیں پیچھے رہ جائے اس کی اپنی مردی لیکن ہر آدمی اپنے آمال کے ساتھ مرہون ہے رہن رکھا ہوا ہے لیکن دائیں ہاتھ والے وہ بچ جاؤں گے اس سے اور جنت میں چلے جائیں گے جنت میں پھر دوستیوں کو دے کر پوچھیں گے ما صدق کم فیس کر اوہ دوستو ہم دنیا میں کٹھے رہتے تھے اب تم جہنم میں چلے گے وہ وجہ کیا ہے ہم جو وجہ بیان کریں وہ عام سوچیں وہ مشرق بیان کریں ہم نماز نہیں بڑھتے تھے ہم غریبوں کو نہیں کھلاتے تھے ہم اسلام کے خلاف بدبخصیاں کرتے تھے ہم کیامت کو جھٹلاتے تھے یہاں تک کیا کیامت آگئی بہت بھی آگئی اب کوئی ان کو سفارش کرنے والا ان کی سفارش کا فائدہ نہیں لے گا ایک نصیحت تھی جو دنیا میں ان کو کی جاتی ہے لیکن یہ ایسے بات کہیں نصیحت دی قرآن کہ انہم حمورم مستنفرہ جیسا کہ گزہ شیر کو دیکھ کر بھاگتا ہے یہ قرآن کو سن کر ایسے ہی بات دیتے اللہ نے کیا کیا مثالیں لی ہیں ہمارے اثر نہیں ہوتا ہے اس کا اللہ جو ہے احمد تقوی و حل المغفرہ ہے اللہ تعالی ایسی شان والا ہے اسی سے دگنا چاہیے اللہ ہی ایسی شان والا ہے وہ بخشت کرتا ہے اس سے بخشت مانگو اللہ اکسے مبیعوم القیامت آگے قیامت کا ذکر ہے اور انسان کی پیدائش کا بھی اس ذکر ہے اللہ ہوا اکبر یا سالو ایان یوم القیامت انسان کہتا ہے کب قیامت قیم ہوگی فرمایا جب حالت یہ ہوگی تمہاری آنکھیں جو ہیں اچھو دیا جائیں گی اور سورج کالہ ہو جائے گا چاند کالہ ہو جائے گا سورج اور چاند ان کو کچھا کر دیا جائے گا اور انسان کہے گا کہاں بھاگ کے جاؤں کوئی جگہ نہیں ہوگی یونبول انسان یوم ایرم نمہ قدم آخر انسان جو کچھ دنیا میں کر کے آیا آگے پیچھے جو کچھ کی اس نے چھوڑا جو لائیا سارا اس کو بتا دیا جائے گا لاتو حرر جمیل سانہ کرتا جرہ بے شکر میں جب 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 رہیل اسلام قرآن آپ کو سناتے تو آپ ساتھ پڑھنے لگ پڑھتے کہیں بھول نہ جائے کوئی لفظ رہنا جائے یاد ہو جائے اللہ تعالیٰ نے فرمایا نہیں آپ میرے محبوب قرآن کو سنتے چلے جائیں جب جب رہیل پڑھ لیں تو پھر آپ پڑھیں تو ہم آپ کو پڑھوا دیں گے آپ کو یاد کرنے کی ضرورت نہیں لوگو تم دنیا کو محبت کرتے ہو آخرت کو پیچھے چھوڑا ہوا ہے پتہ آخرت کے اندر کچھ چہرے تو کرو تازہ ہوں گے اپنے رب کو دیکھ رہے ہوں گے کچھ چہرے جو ہیں وہ بگرے ہوئے ہوں گے اور وہ سمجھ رہے ہوں گے کہ ہمارے اوپر کمر توڑ عذاب پاننے والا ہے جب تمہارے سامنے ایک بندہ مروا ہوتا ہے اس کے جسم سے روح کٹھے ہوتے ہوتے گلے تک پہنچ جاتی ہے اور لوگ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ یہ اب مروا ہے اور کہتے ہیں کل ڈھونڈ کے لاؤ ہو جو اس پر دم کر لے یا کوئی ڈاکٹر لاؤ جو ٹھیکے لگا دے اور تاکہ یہ بچ جائیں لیکن اس کو یقین ہوتا ہے کہ آپ بیوی بچوں سے دوست آباب سے اپنی وہاں محل باریوں سے جلا ہو رہا ہوں اور اس بہترہ بے بس ہو جاتا ہے اس کے ہی پیڑلیاں بھی زندہ لوگ بانتے ہیں اس کی آنکھیں بھی وہ بند کرتے ہیں اس کا موں بھی وہ بند کرتے ہیں یہ دنیا میں تصدیق کرتا تھا حق کینہ نماز بڑھتا تھا اور ہتھلاتا تھا اور موں پھیرتا تھا اور پھر اپنے گھار کی طرف اکڑتا ہوا چلا جاتا تھا چار لفظ ہیں تو پھر چار حلاکتیں اولا لکف اولا ثم اولا لکف اولا تیرے لئے حلا کر پھر حلا کر پھر حلا کر پھر حلا کر انسان یہ چاہتا ہے کہ میں بیکار پیدا ہو گیا ہوں کیا وہ نسلے سے پیدا نہیں ہوا بلکن ہی تھوڑا ٹنکائے گیا تھا جو اس کی درف جاتا نہیں ہم اکڑ کا پھرتا ہے ہم اس کو زندہ کر کے حساب لیں انسان پر ایک وقت گزرا ہے یہ قابل ذکر بھی نہیں تھا یہ تو تھا ہی نہیں یا پہلے تھا مٹی میں یا تھا یہ نطفہ نطفہ کا نام بھی کوئی بن نہیں لینا چاہتا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے اس نطفے کو سمی بسیر انسان بنایا اب اس کی مرضی ہمارے حکم بجالا کے شکر کرے یا اس کی مرضی نہ فرمانی کرے اگر نہ فرمانی کرے گا تو ہم نے کافروں کے لیے زنجیر اور توک اور آگد تیار کر رکھی ہے اور جو فرما برداری کرے گا وہ عبراد وہ ہیں جن کو کافر بلایا جائے گا وہ ایک چشم ہے اور وہ وہاں جا کر ہم جو ہیں مرض سے رہنگے دنیا میں یہ کیا کرتے تھے محبت کی بوجود مال کی مسکینوں کو کھلاتے یتینوں کو اور قیدیوں کو چھڑاتے اور کہتے ہم تمہیں ہیں یہ اللہ کی رضا کے لیے کھلا پھلا چھڑا رہے ہیں ہم تم سے نہ بدلہ چاہتے ہیں نہ تمہارا شکر کرنا پسند کرتے ہیں بس اللہ جو دے گا سوہمین دے گا اللہ تعالیٰ ایسے نیک لوگوں کو جہنم سے بچائیں گے ان کے چہروں کو طرح طاغہ کر دیں گے اور جناب یہ ہیں شاہری تختوں پر تقیہ لگا کے بیٹھے ہوں گے وہاں دھوک بھی نہیں لگے گی سرگی بھی نہیں ہوگے اور وہاں کے درختوں کے پال ان کے قریب لٹکے ہوئے ہوں گے اور ان کے پاس سونے چاندے کے برطن خمائے جائیں گے اور خمانے والے لڑکے ہوں گے جو ہمیشہ لڑکے اور خوبصورت اتنے ہوں گے آپ ان کو دیکھ کر ایسے معلوم کریں گے کہ یہ تو کوئی موتی ہے بکر ہوئے اور پھر ادھر ادھر نظر ڈالے گے تو آپ کو نعمتیں نعمتیں نظر آئیں گے اور آپ کو پتا چلے گا کہ میں دوئے جہاں باقشاہ بنا ہوا ہوں اور ریشم کے کپڑے پہلے ہوں گے سونے چاندی کے زیورات بھی دنیا میں تو مردوں کے لئے حرام ہیں وہاں اللہ تعالیٰ جنت میں کیونکہ وہاں کام کوئی نہیں ہوگا دنیا میں تو مرد کام کرنے کے لئے آتا ہے اس کی خوشی کے لئے عورتیں ہوتی ہیں وہ پہنے اور یہ دیکھ کر خوش ہو اور کیا جنت میں تو کوئی اس کو بھی کوئی کام نہیں ہوگا اب یہ خود بھی زیور پہن سکتا ہے اے میرے محبوب ہم نے قرآن آپ پر نازل کیا ہے آپ اس کو لیں اور جو اس میں حکم ہے ان کو صبر کے ساتھ جو ہے عمل میں لائیں کسی گناہگار اور کافر کی نہ بات کو بط مانیں اللہ کو صبح و شام یاد کریں اور خاص کر رات کے اندر طویل سجدے اور طویل تصویحات اور تحمیدات کیا کریں یہ دوسرے لوگ جہیں یہ دنیا کو پسند کرتے ہیں آخر کو اپنے پیچھے پھوڑا ہوا ہے ہم نے ان کو پیدا کیا ہم نے ان کے بندر بھی مضبوط کیے جسم کا کوئی بندن ذرا ڈھیلا ہو جائے تو ہاتھ کابو میں نہیں آتے پانی پشاب کابو میں نہیں ہوتا کوئی شیر آنگ کابو میں نہیں ہوتی راشے راشد کہتے ہیں ہم نے اس کو مضبوط کر رکھا ہے جب ہم اس کے بندن کھول دیتے ہیں پھر اس سے مضبوط نہیں ہوتے پھر بھی اس کو شرم نہیں آتی پھر بھی ہماری مخالفت میں لگا ہوا ہیں وَالْمُرْسَلَاتِ حُرْفَنْ سُورَهَاً مُرْسَلَاتِ شروع میں بھواوں کے واقعات ذکر کیے یہ نرم بھی چنکی ہے آپ کوش ہو جاتے ہیں کبھی پتھر رواتی ہے آ جاتی ہے اور کبھی بادل لا رہی ہوتی ہے کبھی بادل کو لے جا رہی ہوتی ہے اللہ کی فرشتے بھی ذکر کر رہے ہوتے ہیں یہ نمونہ ہے کہ جسم حوا میں نرمی بھی ہے سختی بھی ہے میدان معاشر میں نرمی بھی ہوگی سختی بھی ہوگی وہاں جب قیمت قائم ہوگی تو سورہ جو ستارے بے نور ہو جائیں گے آسمان پھڑ جائے گا اور یہ جو پہاڑ ہیں یہ اُرآ دیے جائیں گے اور رسول بکبر جمع کیے جائیں گے اور پوچھا جائے گا وَمَا عَدْرَاكَ مَایَاُمُ الْفَسْلِ عَلَمْ نُحْرِ قِلَبْ وَرِينَ اوہ سرکش انسان کیا ہم نے تمہیں پہلے لوگوں کو حلات لیں گے جو سرکشتے پھر تمہیں لائے ہیں اسی طرح دوسرے مجرموں کے ساتھ بھی ہم کریں گے ہم نے تو تمہیں ایک ظلیل پانی سے پیدا کیا تھا اور ہم نے انتبارے لیے زمین بنائی جس میں زندہ اور مردہ سب کے لیے وہ کافی ہے ہم نے پہاڑ بڑھائے جو بڑے بلند ہیں ہم ہی تمہیں پانی میٹھا پلاتے ہیں اللہ اکبر انترکو بلہمہ کن تم بھی دکزبون جو مجرم میں انہیں کہا گیا کہاں جائے گا جاؤ جس کو جو لاتے تھے اب اس جہنم کی طرف جاؤ یہ ایک بڑا سا سایہ نظر آ رہا ہوگا اور وہ اس کے اندر چتین شاخیں بنی ہوئی ہوں گی لیکن اس سایہ کے اندر کوئی سایہ ایک تھندک نہیں ہوگی اور تو ایک شولے لگ رہے ہوں گے اور شولوں کے اندر بڑے بڑے چنگارے اتنے بڑے ہوں گے جس طرح کہ تمہارا کوٹھا ہوتا ہے اور ایک کے بعد دوسرا ایسے گرے گا جیسا کہ ہاں جیسا کہ اونٹوں کی کتار جا رہی ہوتی ہے ان المتقین فی زنہ درہ متقین کے بارے میں بسرو وہ سایہوں میں ہوں گے چشمیوں ہوں گے اور ان کو پھل چاہیں ملیں گے جو ان کو چاہیں گے وہ ہی ملیں گے کہا جائے کھاؤ پیو تم اسی امید سے دل راتی بارت کرتے تھے آج اس کا نفیجہ لے لو ہم اسی دعا لیکھ لوگوں کو بدلہ دیا کرتے ہیں اور بجروں کو کہا جائے گا کھنو وطمتہو دنیا میں کھا پی لو اے تھوڑا سا وقت ہے مجرم آؤ تمہیں پکڑ کے جہنم میں جب ڈالا جائے گا دوس کے بعد کوئی تمہیں راحت نہیں آئے گی قرآن کو آج نہیں مانتے تو پھر کس چیز کو مان ہوگے زیادہ تر قیامت کا ذرکرین صورتوں میں ہیں گفتگو کر رہے ہیں ایک بڑی خبر میں وہ کیا اور اس میں اختراب کرتے ہیں قیامت چون ہی قیم ہو گئی دیکھتے نہیں ہم نے دنیا کے اندر کتنے نمونیں پیدا کیے زمین کو پیدا کیا ہے بچھونا بنا دیا ہے جس طرح تمہارے لیے لیٹو میں ٹھوٹ ٹھوکاؤ اور پہاڑ کو میخیں لگا دی اور تمہارے جوڑے بنائے تمہارے سونے کے لیے آرام کے لیے سونا بنایا اور رات کو لباس بنایا دن کو روشن بنایا تاکہ تم اس میں روزیاں کھماؤ تمہارے اوپر سات آسمان بنائے اور آسمانوں کے اندر سوئے چاند روشن کیے اور ہم بادن برساتے ہیں اور زمین سے تمہارے لیے باغات نکالتے ہیں آنا نکالتے ہیں یہ ساری کاروانیاں تمہیں بتا رہی ہیں کہ کیامت ضرور قائم ہوگی جب کیامت قائم ہوگی آسمان پھڑ جائے گا پہاڑ چلائے جائیں گے جہنم دودھات میں ہے سرکشو کے لیے اور وہاں رہیں گے کرن ہا کرن اور انہیں کوئی نہ تھنڈی چیز پینے کے لیے نہیں ملے گی صرف گرم پانی ہوگا یا پیپ ہوگی اور ان کو پورا بدرہ ان کے آمانیوں کا ملے گا اور اس کے مقابلے میں جو جنتی لوگ ہیں جو پریدگار ہیں ان کے لیے کامیابی ہے باغات ہوں گے اندور کے اور ان کے لیے ہوں گی دینیاں نو نئی اٹھتی ہوئی چوکریوں ان کے ہم عمر کی ہوں گے اور پینے کے لیے چھنکتے ہوئے ستنے کیا ہوں گے پیالے ہوں گے اس کے اندر کوئی لغم اور بات نہیں ہوگی ان کو ان کے نیک آمال کا بدرہ میں دیا جائے گا وہ دے گا جو آسمان زمین کا مالک ہے اللہ علیہ وسلم وَالنَّا زِعَاةِ خَلْقًا وَالنَّا شِفَاةِ مَشْتًا نمونہ پہلے گا مرتے وقت جب انسان کا روح نکرنا ہوتا ہے بعض فرشتے ہیں بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں بدماش اور بے ایمان ان کی روح نکلنے کے لیے تیار نہیں ہوتی فرشتے ہیں آ کر موت کے فرشتے ان کی رگوں کو توڑ کے رگوں کے اندر داخل کر کے اندر سے ٹھہج کیاتے ہیں اور جو نیک لوگ ہوتے ہیں اس کا پتہ ہی نہیں جبتا جیسا کہ آٹے سے باہر لے لیں یہ کہیں گے ان کو ادھر آ جاؤ تو وہ خوشی سے وہ خوشی سے باہر آ جائے گی اور اس کو خوشی خوشی لے کر چلے جائیں گے اللہ علیہ وسلم فیراؤن یا حضرت موسیٰ رہ السلام سے فرمایا آپ فیراؤن کے پاس چلے جائیں اور اس کو دعوت توحید دیں انہوں نے توحید کی دعوت دی تو انہوں نے جگلا دیا اور لا فرمانی کی مو بھیرا اور جا کر مقابلے میں محصائرین کو کٹھا کر کے لے آیا اور مقابلہ کیا آخر کار بھار گیا اَا اَا اَنْتُمْ وَشَدُوْ خَلْكَنْمِ سَمَاوْ بَنَاہَا کیا تم زیادہ سخت و پیدا میں یہ آسمان جن کو ہم نے بنایا جس کو موٹا بھی ہم نے کیا برابر بھی ہم نے کیا اور اس کے اندر جو ہے رات بھی آتی ہے اور جناب دین بھی ہوتا ہے زمین کو ہم نے بچھایا زمین سے چراغا ہم نے نکالی اور مہور پودے ہم نکالتے ہیں زمین پر پہاڑ ہم نے رکھے ہیں تمہارا خیدہ ہے اس میں اور تمہارے جانگروں کا فَإِذَا جَاتِ تَامَّتُ الْكُبْرَى جب آ جائے گی ایک بہت بڑی مصیبت اس وقت انسان کیا کرے گا اس کو یاد آ جائے گا کہ اس نے دنیا میں کیا 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 تھا لیکن اس یاد آنے سے کوئی فضائی ہوگا جو جہنم ہے اس کے سامنے کر دی جائے گی اب ایک قانون بیان فرما دیا فَإِلَّمَا تَوَا سَرَالْحَيَاتَ الدُّنْيَا جو آدمی سرکشی کرتا ہے دنیا کو ترجیح لیتا ہے آخرت پر وہ تو جہنم میں ہی جائے گا اور جو آدمی اللہ کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈلتا ہے اور اپنے آپ کو خیشات کے نفس سے بچاتا ہے وہ جنت میں جائے گا آپ سے کچھ نہیں قیامت قائم ہوگی فرمایا کہ آپ سے کیوں پوچھتے ہیں آپ کو کیا بتا آپ تو اس کے بارے میں کچھ نہیں جانتے اس کا علم تو اللہ کے پاس ہے آپ تو صرف اترانے والے ہیں ان کو جس نے قیامت کو دیکھیں گے تو ایسے سمجھیں گے گویا کہ دنیا میں ایک شام یا ایک صبحی رہی تھے شاہر مزول کے مطابق حضرت عبداللہ بن ام مکتوم نابینا صحابی تھے وہ مجلس لبری میں کچھ آ کر قرآن سیکھنا چاہتے تھے اور ادھر نبی علیہ السلام نے مکہ کے سرداروں کو ایک اٹھا کیا ہوا تھا کیونکہ وہ غریبوں کے ساتھ بیٹھنے تھے نہیں تھے آپ نے اس کے لئے لگ مجلس قائم کی چالو میں ایک بات تو سننے مامنے تو خیر اتنے میں جب عبداللہ بن ام مکتوم آئے تو انہوں نے جب ایک مسئلت پوچھا تو آپ نے ذرا ناگواری کی کہ آپ اس کو نہیں آنا چاہیے تھا بڑی جتن سے میں لوگوں کو بلایا ہے اور یہ باگ جائیں گے تو پھر فیدہ کیا وہ تو اپنا ہے بات میں بھی آ سکتا تھا لیکن اللہ تبارک مطالعہ نے اس پر آیتِ لادن فرما دی اے میرے محبوب آپ محبوب پہ تیوری چلاتے ہیں کیوں ایک میرا بندہ آپ کے پاس میری بات میرا قرآن سیکھنے کے لئے آ جائے اس کا حق تو پہلے ہے جو نہیں ماندے نہ مانے آپ سے ورنوز کے بارے میں تو نہیں بوچھا جائے گا جو مان چکے ہیں ان کی تو تربیت کرنا اپنے اوپر لازم ہے جو بے پروائی کرتے ہیں آپ ان کے پیچھے دتلتے ہیں اور آپ پر لازم نہیں ہے کہ وہ حق من پاک ہو جائیں اور ایک آدمی دوڑتا وہ آیا ہے وہ ڈرتا بھی اللہ تعالیٰ سے آپ اس سے بے پروائی کرتے ہیں یہ بہت مناسب نہیں وہ عبداللہ بن ام مکتوم نابینا صحابی کا اللہ تعالیٰ اس نے نبی علیہ السلام اتنی قدر بات میں کرتے تھے کہ جب حضرت عبداللہ آتے تو اپنی چادر بھی چھا دیتے اس پر بیٹھ اور فرماتے کہ اس میں اس بندے کی وجہ سے آسمان سے مجھے ڈرت مجھے ڈرت کی آئی ہے اور جب وہ باہر جاتے کہیں تو ان کو پیچھے مدینہ میں گورنر اور مسلح کا امام بنا کے جاتے ہیں نابینا صحابی انسان کو درہ متوجہ فرمایا فرمایا کہ اپنی پیدا ہے شکوتل الانسان او مارا جائے انسان کیسا لا شکرہ بنا ہوا ہے یہ کس سے پیدا ہوا ہے ایک نکوے سے پیدا ہوا ہے اللہ نے اس کو پیدا کیا ہے پھر ماں کے پیر سے نکلنا کوئی آسان بات تھوڑی تھی آمنی ماں کا پہٹ کا راستہ بھی آسان کیا جس سے یہ باہر دنیا میں آ گیا اگر ہمارے حکم پر چلے گا تو ہم آخرت کا راستہ بھی آسان کر لیں گے اللہ علیہ وسلم دیکھتا نہیں فلینگوری اس انسان کو چاہیے اپنے کھانے کی طرف ہم دیکھے ہم بارش برساتے ہیں ہم زمین کو لرم کر کے سچیزیں نکلتے ہیں ہم یہ باغات اور درجل اور جناب اناج نکلتے ہیں زیتون اور خجوریں نکلتے ہیں یہ سارا کچھ تمہارے لیے اور تمہارے جہنوروں کے لیے ہے جب کان پھڑنے والی ایک مسئیبت یعنی قیامت آئے گی اس وقت یہ رشتے سب ٹوٹ جائیں گے آدمی اپنے بھائی سے اپنے ماں باپ سے اپنی بیوی بچوں سے دور بھاگے گا ہر ایک کو اپنی ایک حالت ہوگی اس کے اندر امگن ہوگا کسی کی پرواہ نہیں کرے گا اس میں کچھ چہرے جو ہیں خروشن ہوں گے اختر و تازہ ہوں گے اور حسائے ہوں گے اور کچھ چہرے ایسے ہوں گے جو اداس ہوں گے اس پر سیائی چڑھی ہوئی ہوگی یہ کافر فاجر لوگ ہیں قیامت کا ذرہ منظر آگلی صورت میں بیان کرمایا فرمایا سور اللہ پیٹ دیا جائے گا اور ستارے گدلے ہو جائیں گے اور جنات پہاڑ چلائے جائیں گے اور دسمہ کی جابن اور یوں بیکار پھر رہی ہوگی اور وحشی اندابادیوں میں آ جائیں گے سمندر جھوکے جائیں گے درم ہو جائیں گے درم ہو جائیں گے اور روحوں کو جسموں کے ساتھ ملا دیا جائے گا زندہ درگور سے پوچھا جائے گا تجھے کیوں زندہ درگور کیا گیا صحیفے سامنے لائے جائیں گے آسمان کی خال اتار دی جائے گی جہنم کو بھڑکایا جائے گا جنت کو قریب کر دیا جائے گا علمت نفس ملا احضرت ہر آدمی جان لے گا جو وہاں حاضر ہوگا اور جو اس نے پہلے بھیجا ہوگا اللہ تعالی قسم ستانوں کی اٹھا کر فرماتے انہو لکول رسول کریم یہ رسول کریم کی بات ہے جناب جو بڑا کوفت والا ہے یعنی جبرائیل صلی اللہ علیہ وسلم اور عرش والے کے ندیب بڑا مرتبے والا ہے اس کی بات سب مانتے ہیں یہ قسمیں اٹھا کر اللہ تعالیٰ فرماتے ہوا صاحب حکوم بمجنون تمہارا صاحب یعنی حضور محمد کرن صلی اللہ علیہ وسلم دیوانی نہیں ہے وَلَا قَدْرَا اُبِرُ وَفِرُ وَفِرُ وَبِين انہوں نے جبرائیل صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانا اس وقت ہے کہ انہوں نے حضرت جبرائیل صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے بھی دیکھا ہوا ہے غیب پر بخیر نہیں ہے جو اللہ غیب بتاتا ہے اپنی امت کو بتا دیتے ہیں یہ شیطان کی بات نہیں یہ قرآن رحمان کی بات ہے فَأَيْنِ مَتَرْحَبُون لوگوں قرآن کو چھوڑ کر کہاں بھاگے جا رہے ہوں یہ تو نصیحت کی چیز ہے جہانوالوں کے لئے جو چاہے نصیحت لے لیں اور اپنے سیدھے راستے برچل کر اپنے رحمان کو جاملیں اِلَسْسَمَا اُن فَطَرَتْ یہاں بھی اہاں جو ہے نمونیں پیش کیے گئے ہیں قیامت قائم ہونے کے اور انسان کو جھنجھوڑا گیا یَا يُحَلْ اِنسَانُ اُمَرَكَ بِرَبِّكَ الْكَرِيمِ اے انسان تجھے اپنے قریم رب کے ساتھ دھوکے میں کس نے ڈالا ہے اس نے تجھے پیدا کیا برابر کیا اور کہ جس صورت میں چاہا تجھے جوڑ کر جا ہے سامنے کر دیا سمیخ بسیع بنا دیا تو قیامت کو جھٹلا پہ اپنے اوپر ذرہ نظر کر تو قیامت کو کیسے جھٹلا لے گا تیرے آمان کے محافظین کرام القاتبین تیرے اوپر کندے میں بیٹھ کر تیرے سارے حالات لکھ رہے ہیں اور جناب اس کے مطابق تیرا آخری جو ہے کیا ہوگا نتیجہ ہوگا وَمَا هُمَنْهَا نِمَا عِبِينَ يَوْمَلَا تَمْلِقُ نَفْسُمْ لِنَفْسُمْ شَيْعَ اُس دن کوئی کسی کا کوئی مالک نہیں ہوگا کوئی مفید فائدہ دینے والا بھی نہیں ہوگا ہر آدمی کو اپنی پڑھی ہوگی وَيْرُ لِلْمُتَفِّفِينَ الَّذِينَ لَبْتَعَلُوا یا کم وقت دیتے ہیں جو ڈیوٹی ہے تلخواہ پوری لینے کام کم کرنا دینا ہو تو جناب کم کر کے دیتے ہیں تو ہلکے اور لاب کے لینا ہو تو رکھیں جناب زیادہ لینے کی کوشن ملنا ہے وَالسَّلَا تَمْلِقُنَا وَالسَّلَا تَمْلَا سَيِّدُ يَا اللَّهُمْ سَبْحَمُ وَاللَّهُمْ تَمْقِرَا وَاللَّهُمْ بَنَا أَوْرَال بَنَا وَالتَّقِينَ بَنَا بِالْلَّهُمْ يَا اللَّهُمْ يَا اللَّهُمْ ہمیں محب کر دے يَا اللَّهُمْ اچھے لوگوں کے ساتھ ملا دیں اچھے تعام کرنے والا بنا دیں اچھے لوگوں کے لئے مام بنا دیں يَا اللَّهُمْ بِمَار وِشْوَانَ السَّيْفِ الرَّمَا مسلمان مُلْمُّلِ